ہمارے آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفسرات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر جمہو میں سی بی آئی کی کاروائی چیف آٹی کلچر آفیس رشوت لیتے ہوئی رنگے ہاتھوں گے رپتار پرموشن اور پوسٹنگ کے لیے دس لاکھ روپے کی لیتی رشوت کوٹ کمپلیکس راجوری میں چوری کا معاملہ پولیس نے کیا خل معاملے میں دو گریپتار چوری شدہ مال بھی ہوا برامت جمہو فلم فیسٹیول کا دو روز آتیس راڈیشن آج سے ہوا شروع ایویٹ میں گیارہ ممالک کی پچاس فیچر فلمیں مکتصر فلمیں اور دستاویز اے فلمیں کی جائے گی پیش منڈی میں انرولمنٹ مہم کے دوران لوگوں نے محکم تعلیم پر اٹھائے سوال کہا سرکار سکولوں کو یا ساتھیزہ کو پہلے اپنے بچوں کو سرکار سکولوں میں کرانا ہوگا داخلہ اور گلمرگ میں جالی گنڈولا چکٹوں کی فروخت کرنے کا معاملہ پاراملا پولیس نے ایک شخص کو کیا گریبتار گلمر کیبل کار کے منیجن ڈریکٹر کی سیاہوں سے ہوشیار رہنے کی اپی اور پیشیں خبروں کی تفصیل سینٹر بیرو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے آج جمعوں میں کاروائی کرتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے محکمہ ہارٹی کلچر کے ایک آفسر سمیت دو افراد کو گریبتار کیا گیا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ایک شکایت محصول ہونے پر سی بی آئی نے کاروائی کرتے ہوئے چیف ہارٹی کلچر آفسر کو دس لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگیں ہاتھوں گریبتار کیا ہے ذراعہ کا مزید کہنا ہے کہ آفسر نے پرموشن اور پوسٹنگ کے لیے دس لاکھ روپے کی رشوت لی سی بی آئی نے ہارٹی کلچر آفسر سربجید سنگھ سمیت گوہر احمد ڈار نامی ایک اور شخص کو گریبتار کیا ہے راجوری کوٹ میں ہوئی چوری کو خل کرتے ہوئے راجوری پولیس نے دو افراد کو گریبتار کیا ہے جن میں سے ایک کا تعلق راجوری منجا کوٹ سے جبکہ دوسرے کا پونچ سے ہیں ایس ایس پی راجوری امرت پال سنگھ نے پریس کانفرنس کے دوران تبستاد فرم کرتے ہوئے کہا کہ چوری کی باردات انجام دینے کے بعد پولیس کو چوری کے بارے میں کچھ کلیوز ملے جس کے بنیاد پر ملوث افراد کو گریبتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ روا ماہ کے تین اور چار تاریخ کے درمیانے رات کو ڈسٹک کوٹ کمپلیکس راجوری کے مالخانہ سے خیرائن سمیت ممنوع ایشیہ کی چوری ہوئی تھی تین اور چار کی انٹرویننگ نائٹ کو ہمارے کوٹ کمپلیکس راجوری کے مالخانہ سے ڈسٹک کوٹ کمپلیکس راجوری کے مالخانہ سے خیرائن سمیں ڈسٹک کوٹ کمپلیکس راجوری کے مالخانہ سے خیرائن سمیں ڈسٹک کوٹ کمپلیکس راجوری کے مالخانہ سے خیرائن سمیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے مسئلہ ٹیک اپ کیا ہے اوپر اپنی سینئر کے ساتھ جیسے ہی اپرو بول ہوتا ہے ہم وہ سی سی ٹی ویز لگوا بھی جائیں ان کی ڈیوٹی تھی کوٹ کمپلیکس کو گارڈ کرنا تو وہ اس میں فیل ہوئے اس لیے ان کو سسپنٹ کیا جار انکوئرین شکر مارا ملا پولیس نے سیادی مقام گلمرک میں جاری گنڈولا ٹکٹوں کی فروخت میں ملویس دوکے باز کو گریب تار کیا ہے پولیس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ٹیشن گلمرک کو منیجر گلمر گنڈولا پروجیکٹ سے ایک تحریری شکایت محصول ہوئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹکٹ چکر نے دو سیاہوں کو جالی گنڈولا ٹکٹ کے ساتھ پکڑا اس دوران سیاہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیوریشٹ گائیڈ نے انہیں یہ ٹکٹ دو ہزار پانچ سو فی ٹکٹ لیا ہے اس سلسلے میں پولیس ٹیشن گلمرک میں ایفائر درج کی گئی ہیں تبتیش کے شروع اور تبتیش شروع کر دی گئی تبتیش کے دوران سیاہ کا بیان بھی کلمت کیا گیا اور سکھ کوشیوں کے بعد ایک ٹیوریشٹ گائیڈ جن کا نام آشک حسین ماغرے ہیں جو سرائیٹ ٹنگمرک کے رہنے والے ہیں کو حراست میں لیا گیا اور پوشتاش شروع کر دی گئی ہیں پوشتاش کے دوران تو کھبازوں کی طرف سے بات سامنے آئی ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گنڈولا کے ٹکٹوں کو پہلے دیکھیں ہمیں شکایت موصول ہو رہی تھی کہ گنڈولا کے لیے ٹکٹس جنگو بلیک میں فروقت ہو رہی ہیں اس چیز کا ہم نے کارگنیزنس لے لیا ہم نے ڈیریکشنز پاس کی گنڈولا کے سٹاف کو کہ اس پر چیکنگ کی جائے اس معاملے کو تشکہ کی جائے اس زمین میں ہمارے گنڈولا سٹاف نے کل انٹروننشن کیا چیکنگ کے دوران ہم نے دیکھا تھی ایک ٹویلس کی ٹکٹ جو ہے وہ ان کی ایڈنٹیٹی کے ساتھ نازلی ہو رہی تھی ہم نے اس چیز کا آگریزنس لیا ہم نے اس چیز کو اس کی انفرمیشن پولیس کو لکھت بھیج دی ہم پولیس کے شکر گزار ہیں کہ آج سننے میں آیا ہے کہ انہیں ارسٹرز بھی اس مین میں کیے ہیں نورنی ہمیں بہت ساری شکایت ایسی موصول ہوا کرتے ہیں آج بھی ہمارا چیکنگ سکارٹ جو ہے وہ کام کر رہا تھا اس پہ ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ گلمر گنڈولا کا سسٹم جو ہے جو ٹکٹنگ سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے آن لائن بکیوں وہاں پہ بنا کسی پریشانی کی ہو سکتی ہے گلمر کا اپلان تب ہی بنایا جائے جب پہلے آپ گلمر گنڈولا کی ٹکٹ کو کریں ادروائز جب کوئی گلمر آتا ہے گنڈولا کی ٹکٹ نہیں ہوتا ہوتی ان کے پاس تو ایسے مام لوگوں میں وہ پڑ جاتے ہیں ہمارا سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اگین آئے گل ای بیل ایوری بڑی کی پہلے گلمر گنڈولا کی ٹکٹ کو کریں اس کے بعد گلمر آئے اور ہم ایک آپ کے مادم سے ہم یہ بھی ایک وارنی دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو گلمر گنڈولا کو ٹکٹ کے نام میں بدنام کرتے ہیں جو ٹکٹ مارکٹ میں بلیک میں فروز کرتے ہیں تو ہم نے اپنا مشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے ہم سکیو فلی کر رہے تو ایسی کوئی بھی جو ہے آگے ہم جو اس میں پرابلم ہوگی ذرا پہنچ کی تحصیل منڈی میں محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے تحصیل ہیڈکوارٹر تھا بڑھا منہ تھا منڈی انرولمنٹ مہیم کے تحت ریلی کا اتمام کیا جس کو لے کر عوام منڈی نے سکھ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے صرف ایک مشک کی جاری ہیں محکمہ ایڈوکیشن انرولمنٹ مہیم کے لام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں کیونکہ اسرائیلی میں شامل بچے اور اساتحظہ اپنے ہی خیالوں میں مشکول تھے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کو اس سب سے پہلے اپنے اساتحظہ پر اس مہم کو چلانا چاہیے کیونکہ اگرچہ گریبوں کے بچے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تا وہ اساتحظہ جن کے بچے اس وقت نجی سکولوں میں زیر تعلیم ہیں پہلے انہیں سرکاری سکولوں میں داخل کرانا چاہیے جس کے بعد ہی عام لوگ اپنے بچوں کو بھی سرکاری سکولوں میں داخلہ کروائیں گے ہم بچوں لوگوں کو یہ عویر کر رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں ہم ان کو ہر فیسلٹی دے رہے ہیں پہلے ایسا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ آرننگ ہیں صبح صبح جو ہیں ممیہ ان کے جو گھر سے نکل جاتی ہیں مدرز تو ان کو سکول بہتنے کے لیے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ان کو سکول چاہیے تھا اس لئے ہمارے سکول میں پہلے ایسا نہیں تھا کہ چھوٹے بچوں کو سکول میں لیا جائے تو وہ مضبوری میں بچوں کو وہاں پہ ڈالتے تھے اب تو ہمارے سکول میں بھی تین سال کے بچے سے ہم ان کو ایڈمیشن دلا رہے ہیں اب ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سکولوں میں ویل فورنیس لائبریریز ہیں ہمارے سکولوں میں آئی سٹی لیبز ہیں اگر ٹیچر نہیں بھی آئے گا اور کسی سکول میں ٹیچر کی کمی بھی ہے تو ہمارے سیو ساپ نے اور ہماری ہائر اتھارٹیز نے ایک سکول میں اگر اس آئی سٹی لیب کے تھو پوری سکولوں میں وہ جو جاتا ہے وہ لیکچر تو ایسی کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سکولوں کو پرائیویٹ سکولوں میں ڈالیں ہیں ٹیچرز کو بھی آسا کرنا چاہیے سرکاری سکولوں میں ہی بچوں کو ڈالنا چاہیے میں تو کہتی ہوں کہ ہر پرائیویری سکول اور ہر میڈل سکول سے ہمارے ٹیچرز جا رہے ہیں گھر گھر جا کے وہ کر چکے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اور ابھی بھی گھر جگھر جا کے وہ کر چکے ہیں پیرانس کو کنوینس کر چکے ہیں اور ہماری انرولمنٹ بڑھ رہی ہے بہت سارے پرائیویٹ سکولوں میں سے بچے سڈیفکیٹ لے کے ہمارے سکولوں میں آ رہے ہیں اگر اور کوئی آرڈ نکالنے ہو تو دن میں چاہ چاہ رہا جو ہے وہ انتظامیاں پاس کرتی ہے تو یہ آرڈ بھی تو نکلنا چاہیے گا جو ٹیچر ہے جو ایڈوکیشن جاب کر رہا ہے اس کے بچے خود کے اگر وہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہاں سے پھر ان سکولوں میں بچوں کو ڈالیں گے عوام کو بھو رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بچوں کو ڈالیں تاکہ ہم تنخواہ لیتے رہے ہیں تو خود کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں انتظامیاں کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ جتنے بھی میکمہ کے ٹیچر حضرات ہیں ان کے بچوں کو جو ہے وہ فرسٹ پرائیویٹی پہ جو ہے وہ گھر بھو سکولوں میں داخلہ لیا جائے مزا کیا طور ہے یہ ایک ایک یہ لوگوں کو بے کو بنانے والی بات ہے اس کا سروے کیا جائے سروے کے طور پر اس کو دیکھا جائے کس ماشٹر کے کس ٹیچر کے بچے جو ہے وہ گھر بھو سکول میں ہیں اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو دعوت دو پہلے خود کو تو صدارو آپ خود کا پتہ نہیں تو لوگوں کو ڈنورہ دے رہے جی ہمارے پاس نہیں آئے گا کوئی بھی آسے جب تک میکمہ اپنے آپ پر جو ہے وہ یہ درائی نہیں چلا ہے جیسے لوگوں کو اویر کیا جانا چاہیے وہ چیز ان استادزا میں ہم نے نہیں پائی ہم نے دیکھا مندی بازار سے ہوتے ہوئے ایسے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کچھ بچوں نے ہی نیرے بازی کی سکول کی طرف روجان کریں سکولوں میں داخلہ لیں کہیں نہ کہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس میں انتظامیہ کی غلطی ہے جو یہاں کی ایڈنسٹریشن ہے ان کی غلطی ہے جو ان چیزوں کے اوپر نکیل نکس رہے ہیں کہ جو ایک استاد اپنے بچوں کو دوسرے سکول میں ڈال رہا ہے اس کا مطلب اس کو اپنے آپ کے اوپر بروسہ ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا دوسرے کے بچوں کو کیا پڑھا ہے جانچ کرنا وہ ایڈنسٹریشن کا کام ہے وہ ہر سکول میں جا کے ان بچوں کی بھی جانچ کی جائے اور پرائیویٹ سکولوں میں جا کے بھی ان استادزہ کے بچوں کی بھی جانچ ناظرین خبر نامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تیجارتی وقت پا مریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے انڈنسٹریشن جسٹرس سندیپ شرم نے آج کفارا اور ہندوارا کورٹ کا دورہ کیا ہے جو دران انہوں نے کورٹ کمپلیکس ہندوارا کا مہینہ کیا اور یہاں کورٹ کمپلیکس ہندوارا کی امارت کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدای دی اور کورٹ کمپلیکس ہندوارا نے اپنے مسائل ان کے سامنے بھی رکھے ہیں یہ ہماری ایڈمیسٹریٹو جسٹس سندیپ شرمان جی آئی تھی تو انہوں نے کورٹ کا مہینہ کیا کہ کورٹوں میں کام کاج کیسے چل رہا اور جو بیسک فیکلٹیز ہے کیا وہ ایولیابل ہے یا نہیں ہے اس پہ انہوں نے ایڈمیسٹریشن کو بھی آن سپارٹی ریلیشنز دے دی چھوٹی چھوٹی پرابلیم میں حل کریں دوسرا جو ہمارا کورٹ کمپلیکس بن رہا ہے اس میں بھی انہوں نے ڈیریکشن کی کہ وہ اپ ٹو ڈیسمبر وہ بیلڈنگ بھی ہماری بلکل تیار ہو جائے گی جہاں جہاں انہوں نے یہ ایشور کیا ہے کہ جو کارپوریشن پلیس ہاؤسنگ کارپوریشن جو اس میں جن کو وہ کنٹریکٹ ملا ہے انہوں نے ایشور کیا ہے کہ ویدن وان منتھ ٹینڈرنگ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گی اور اپ ٹو ڈیسمبر یہ کمپلیٹ ہو جائے گی بلڈنگ بلکل آل موسٹ تیار ہو جائے گی اب ایڈمیسٹریشن نے سارے ایشوز حل کر دیئے اور اس میں کچھ ہم نے بھی خود ایفورٹس کی اب ہم نے آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ پرابلیمز نہیں ہے پھر بھی جو جو رکائرمنٹس ہیں ہم گورنمنٹ سے وقتن پر وقتن مانگ رہے ہیں اور وہ دے بھی رہے ہیں اسکول بسوں میں اور لوٹ ہونے کی شکایت کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ایارٹیو شپیر نے آجاز خود اسکول بسوں میں چکن کی اس موقع پر جائے اسکولی بچوں نے بھی شکایت کی ہیں کہ بسوں میں اور لوڈنگ کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ رہے ہیں ایارٹیو نے کہا ہے کہ قریب اسی سکول بسوں میں اور لوڈنگ پائی گئی ہے اور جو گائرلینٹ جارے کی گئی ہیں اس پر کہیں بھی عمل درامت نہیں ہو پا رہی ہے تھوڑی سی ورڈ لوڈنگ ہوتی ہے اور سفوکیشن بھی ہوتی ہے ہماری گاڑی میں اور اوپر سے بہت سارے سٹوڈینٹس ایبسین بھی ہے تو مطلب اگر یہاں پر تھوڑی سی اور بسز میں لاتے اور بسز تو ہمیں تھوڑی سی مطلب آسانی سب بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم روز کھڑا ہوتے ہیں لڑکیاں کبھی بوئیز بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے اس وجہ سے شاہ حمدان سب کو بتا ہوگا کہ ایراؤنڈ ٹونٹی ایفتہ فیب آر ٹیو کشمیر کی طرف سے ایک ایڈویزری گئی تھی سبی سکول کے لیے ریگارڈنگ سکول بسز یہ ان کے جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ونٹر ویبکیشن میں بہت ساری سکول بسز جو ہوتی ہیں ان کی ڈاکیمنٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ری اوپن ہو جاتے ہیں سکول یہ اپنے ڈاکیمنٹس رینیو نہیں کراتے ہیں تو اس ایڈویزری میں یہی ان کے لیے ڈیریکشنز تھی کہ یہ وہ جتنے بھی ڈاکیمنٹس ایکسپائر ہوئے ہوں گے وہ رینیو کرائے اور ساتھ میں جو سپریم کو ڈائیڈ لائنز ہیں اور سکول بسز یہ ان ساری ڈائیڈ لائنز کو فالو کریں تو اس کے بعد ہم نے ان کو گریس پیریٹ بھی دے دیا اب آر ٹیو ساپ کی طرف سے ریسنٹی ان نے میٹنگ میں ہمیں ڈائریکشنز دی دی کہ ہر کشمیر ویلی میں ہر ڈسٹک میں ایک ڈائیو کی جائے اگن اس وائلیٹرز سکول بسز جو وائلیشنز کرتے ہیں سپریم کوڈ ڈائیڈ لائنز کے بھی اور جن کے ڈاکیمنٹس بھی ایکسپائر ہوئے ہیں تو یہ آپ بھی دیکھا ہوگا ہر ڈسٹک میں اس ٹائم ایک ڈائیو جائے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے آن پہ ایک اور چھوٹا سا تجارت وقفہ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے جمع کشمیر میں کورونا وائرس کے مضبط ماملوں میں ہو رہے اضافے فار ڈاکٹر نسار خلاصر نے کہا ہے کہ لوگوں کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاہم عوام کو چاہیے کہ وہ جاری رہنمہ خطوط پر عمل کرے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو انہیں خود کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے جب ہو جاتا ہے وائرس کیسز ویل فال کیسز ویل رائز تو یہ عام سی بات ہے جس طرح ہم فلو کیسز دیکھتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں کبھی حالی میں سپرنگ میں فلو کیسز بھی بڑھ گئے then they went down اسی طرح سے کوویڈ نائنٹین کا بھی ہی ہو گیا اب اگر فوکس کرنا ہے ہم کو لیکن ہم کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ hospitalization کی تعداد as of now there is no increase in hospitalization hospital میں کوئی سرج نہیں ہو رہا ہے that these are mild cases so we don't have to worry about it we don't need to panic there is no need to raise alarm yes we have to take precautions we should be cautious taken case counting should be stopped because this unnecessarily creates public panic yes we should keep it to ourselves more important is ki genetic testing kero aap kahi koi naya variant to nahi aega joh very new hooga so that means ki that we kashmir needs a genetic lab joh humnei pahle bhi kaha hai abh bhi khinge ki genetic lab chahiye lakin as of now kashmir ke hawale se there is no need to panic we have enough immunity now and this kovit joh ye hai kai salo se hum dekhte hain ki omikron and so we feel that kovit has stabilized it has settled it will not cause any problem here after so this means that it means that it means that it means that it is a special immunity hai is ki khilaaf toh ghabrane ki koi baat ni hai people should continue their work naza rin si ke sati ordo khabar namah iftaham pazir hua chaatha hai premis baan gaoher kuchhe ko ajazat dijijijay Allah hapiz kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak